دوستو اگر آپ بھی شکردون کو ایک بہترین بلے باج مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں بھارتی ٹیم اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بہت خراب فارم میں جوج رہی ہے جس میں بھارتی ٹیم کے خلاری کسی بھی مقابلے میں پردرشن کرنے میں پوری طریقے سے ناکام رہ رہے ہیں اس لئے بھارتی ٹیم کے سبھی خلاریوں کے خراب پردرشن کو مت دنظر رکھتے ہوئے ٹیم مینجمنٹ نے تین دھرندر خلاریوں کو رات و رات یوں ہی بھیج دیا جو اپنے شاندار پردرشن سے بھارتی ٹیم کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا خطاب جتانے میں اہم یوگدان دے سکیں گے تو چلی دوستو بتاتے ہیں آپ کو کون ہے وہ تین خلاری جن کے ٹیم میں شامل ہوتے ہی بھارتی ٹیم اب اور بھی زیادہ مجبود ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم میں سب سے بہترین بلے باج کون ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بتا دیں دو ہزار اکیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کا پردرشن اتنا زیادہ خراب رہا جس کی وجہ سے بھارتی ٹیم نے اپنے شروعات کے دونوں مقابلوں میں ہار کا سواچ چکھا جہاں پہلے مقابلے میں بھارتی ٹیم کو اپنی سب سے بڑی دشمن ٹیم پاکستان کے ہاتھوں ایک بڑی قراری شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کی امید تو کسی بھی بھارتی کھلاری اور پرشنزک نے اپنے سپنوں میں بھی نہیں کی ہوگی وہیں دوسرے مقابلے میں بھارتی ٹیم کو نیوزیلینڈ جنہوں نے ہمیشہ سے ہی بھارتی ٹیم کو کئی بار اہم مقابلوں میں ہار کا سواچ چکھایا ہے انہوں نے ایک بار پھر بھارتی ٹیم کو ایک بے حد ہی اہم مقابلے میں ہرا کر یہ ثابت کر دیا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم بھارت سے کئی گناہ بہتر ٹیم ہے دوستو ان دونوں مقابلوں میں بھارتی ٹیم نے شرمناکھار کا سامنا کرنے کے بعد لگ بھگ اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کرنے کی امیدوں کو کھو دیا ہے لیکن ابھی بھی بھارتی ٹیم کے پاس ایک امید ہے جس کے بعد وہ سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کرنے میں کامیاب رہے گی یہ امید بھارتی ٹیم کے لئے ڈوبتے تنکے کا سہارا جیسا ہے اس لئے دوستو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیم مینجمنٹ نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ وہ بھارتی ٹیم میں کئی بڑے بدلاؤ کریں گے اور کئی ایسے کھلاریوں کو بھی ٹیم میں شامل کریں گے جو بھارتی ٹیم کو سیمی فائنل تک پہنچانے میں اہم یوگدان دے سکے دوستو بتا دیں ٹیم مینجمنٹ نے سب سے بڑا فیصلہ لے لیا ہے وہ ایسے تین نورندر کھلاریوں کو بھارتی ٹیم میں شامل کریں گے جو ہر حال میں بھارتی ٹیم کو سیمی فائنل میں پہنچا کر ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے خطاب کو اور بھی نزدیک لے جا سکے دوستو بتا دیں یہ تین کھلاری اور کوئی نہیں دوستو اب بھارتی ٹیم نے اپنے دونوں مقابلوں میں بلے باجی اور گیند باجی دونوں ہی ویبھاگوں میں بے حد ہی شرناک پردرشن کر کے دکھایا جس کی وجہ سے اب ٹیم مینجمنٹ نے سب سے پہلے تو بھارتی ٹیم کے سلامی بلے باجی کے ویبھاگ میں ایک بڑا بدلاؤ کرنے کا ویچار کیا ہے اب آگے آنے والے مقابلوں میں بھارتی ٹیم کی سلامی بلے باجی کا دارمدار روحید شرما اور کیل راحل بھارتی ٹیم کی جگہ شکردھون اور پرتوی شاد سنبھالتے ہوئے نظر آئیں گے ان دونوں بلے باجیوں نے آئی پیل میں بھی ڈلی کی اور سے کھیلتے ہوئی شاندار بلے باجی کا پردرشن کیا ہے اس لیے انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب بھارتی ٹیم کی سلامی بلے باجی کا دارمدار سنبھالنے کا موقع دیا گیا ہے وہیں دوستو اسپین گیند باجی میں بھی بھارتی ٹیم کافی زیادہ کمزور نظر آ رہی ہے دوستو بتا دیں یوجویندر چہل کو بھارتی ٹیم مینجمنٹ نے ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے یوجویندر چہل جس نے پہلے بھی کئی بار بھارتی ٹیم کو کئی بڑے بڑے مقابلے چیتائے ہیں اور وہ بھارتی ٹیم کے سب سے شاندار سپینر گیند باجیوں میں سے ایک ہیں اس لیے اب ان کو بھارتی ٹیم میں شامل کرنے کا نڑے لے لیا ہے دوستو ان تینوں کھلاریوں کے بھارتی ٹیم میں واپسی کراتے ہی بھارتی ٹیم اتنی زیادہ خطرناک نظر آ رہی ہے کہ وہ اس سال کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا خطاب بھی اپنے نام کر لیں گے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا یہ تینوں کھلاری اپنے شاندار پردرشن سے بھارتی ٹیم کو سیمی فائنل تک پہنچانے میں کامیاب رہ سکتے ہیں یا نہیں ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی خبروں کے لئے سبسکرائب کریے ہمارے یوٹیوب چینل کو